ویلکم بیک ابھی آپ تو لیے چلتے ہیں منڈی بہاودین جہاں تحریک انصاف کے شیئرمن عمران خان اس وقت جلسے سے خطاب کر رہے ہیں یا کنابدو و یا کناستائین منڈی بہاودین آپ کا میں دل سے شکریہ دا کرتا ہوں بہت بہت شکریہ شاندار استقبال کا شکریہ منڈی بہاودین کے لوگوں منڈی بہاودین کے لوگوں فرق آپ کو بتانا جاتا ہوں جمہوریت کیا ہوتی ہے جمہوریت کیا ہوتی ہے اور جمہوریت کے نام پہ عوام کو لوٹنا کیا ہوتا ہے نوجوان ذرہ ذرہ غور سے آپ نے میری بات سننی اکی سال اکی سال میرا مقابلہ سیاستانوں سے نہیں ہوا مافیا سے ہوا ہے سیاستان اور مافیا میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے سیاستان سیاستان تو اگر عوام کی خدمت کرتا ہے تو وہ عبادت بن جاتی ہے جو اللہ کے عظیم پیغمبر تھے وہ بھی ایک طرح سیاستان تھے ظالموں کے سامنے کھڑے ہوئے وقت کے فیرونوں کے سامنے کھڑے ہوئے ایک غریب اور کمزور کے لیے کھڑے ہوئے اور جو دنیا کا سب سے عظیم لیڈر تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ایک عظیم ایک عظیم ریاست بنائی مدینہ کی جو عدل اور انصاف کی دنیا کی تاریخ میں ایک مثال بنی تو سیاستان تو وہ بھی تھے وہ عبادت ہے جب آپ سیاست انسانوں کی بہتری کے لیے کرتے ہیں جب اپنی ذات سے نکل کے سیاست کرتے ہیں جس طرح قائد عظم محمد علی جنہ نے کیا کہ کینسر سے اور ٹی بی سے وہ مرنے والے تھے لیکن اپنے ڈاکٹروں کو بھی نہیں بتانے دیا کسی کو کہ ان کا خواب ایک عظیم خواب پاکستان بنانے کی جو خواب تھی وہ نہ کہیں دشمنوں کو پتا چلے تو وہ خواب نہ ان سے نکل جائے اپنی ذات کے لیے نہیں ہمارے لیے بنا رہے تھے پاکستان اس لیے آج ہم قائد عظم محمد علی جنہ سے پیار کرتے ہیں عزت کرتے ہیں ان کی تو ایک طرف تو یہ ہے سیاست اور دوسری طرف اس ملک میں پچھلے تیس سالوں میں دو مافیا نے سیاست کے نام پہ اس ملک کو لوٹا اس قوم کا پیسہ چوری کیا قوم کو مکروز کیا اور خود وہ مافیا دنیا میں امیر ترین لوگ بن گئے ہیں ارب اور ارپی آج در سے باہر لے کے گئے ہیں تو مافیا اور سیاستدان میں فرق ہوتا ہے ابھی ازہر بلوچ ابھی ازہر بلوچ نے انکشافات کیے ہیں اور میں ابھی بھی کہوں گا حکوم ہوں گا حکومت کو کہ جی آئی ٹی کی رپورٹ پبلک کے سامنے لے کے آئیں اس میں کیا کیا چیزیں سامنے آئیں ازہر بلوچ نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی قیادت یعنی کہ اصف زرداری کے کہنے پہ اس نے لوگوں کو قتل کروایا لوگوں کو مارا قتل کیا اور جو سب سے خوفناک بات میں آج پڑا تھا وہ یہ کہ ازہر بلوچ نے جو جب جب بینظیر بھٹو کو شہید کیا گیا تو وہاں ایک شہنشاہ تھا اس کا گارڈ تو ازہر بلوچ کہتا ہے کہ میں نے پیپلز پارٹی کی قیادت کے کہنے پہ شہنشاہ کو قتل کیا تو یہ سن لیں کہ پیپلز پارٹی کی لیڈر بینظیر بھٹو قتل ہوتی ہے وہ قتل ہوتی ہے اور جو گواہ شہنشاہ ہوتا ہے پیپلز پارٹی کی قیادت اس کو قتل کرواتی ہے ازہر بلوچ کہہ رہا ہے ذرا یہ سنیں کیا سیاستدان ایسی حرکتیں کرتے ہیں کیا سیاستدان لوگوں کو قتل کرواتے ہیں پھر ازہر بلوچ کہتا ہے یہ سنیں ذرا کہتا ہے چودہ شگر مل سندھ کے اندر میں نے قبضہ کیا آصف زرداری کے کہنے پہ اور قبضے پہ کر کے سستے دام پہ آصف زرداری کو چودہ شگر مل میں نے سندھ میں لے کے دیں پھر کہتا ہے پھر کہتا ہے ازہر بلوچ کہ بلاول ہاؤس کے اردگر کراچی میں اس نے گھروں پہ قبضہ کر کے خالی کروائے سستے پکوائے جو آصف زرداری نے خریدے اور اس کی بہن کو ہر مینے میں ایک اوڑ روپیہ ایک اوڑ روپیہ ہر مینہ بتا کٹھا کر کے دیکھے تھا تو کیا مجھے منڈی بہودی کے لوگوں کو بتاؤ کیا سیاستدان یہ کرتے ہیں یہ مافیا کرتے ہیں جو سیاست میں آتے ہیں ملک کے پر قبضہ کرتے ہیں پیسہ بناتے ہیں اور پھر سے میں کہتا ہوں عوام کو مقروض کر دیتے ہیں دوسری طرف جس کو پاکستان کا سپریم کورٹ کہتا ہے گاڈ فادر وہ شریف مافیا ہے شریف مافیا تیس سال سے تیس سال سے پنجاب کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھا ہے کدھر یہ شروع ہوئے تھے پانچ پرلا کے گوال منڈی میں چھوٹا سا گھر اور کدھر ان کے بچے بھی عربوں پتی بن چکے ہیں یہ پیسہ کیسے کمایا یہ منڈی بہودین کے لوگوں یہ ہے پاکستان کا پیسہ اس قوم کا پیسہ پہلے یہ اوپر آتے ہیں پھر یہ قوم کا پیسہ بناتے ہیں اس پیسے سے لوگوں کو خریدتے ہیں جو پکتا نہیں ہے اس کو انتقامی کاروائی کر کے باہر نکال دیتے ہیں شباز شریف نے چودہ لوگوں کو موڈل ٹاؤن میں گولیاں لگائی چودہ لوگ مرے ایسی لوگوں کو گولیاں لگی کیا یہ سیاستان ایسے کرتا ہے دن دیانے لوگوں کو گولیاں مرواتا ہے اور اسی شباز شریف کے اوپر ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کا کیس ہے کہ پولیس کے ذریعے لوگوں کو مروائیا میں آپ کو آج ایک واقعہ بتاتا ہوں میں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا انیس سو چھاسی کی بات ہے میرے نواز شریف سے تو تعلقات اچھے تھے تب تو ایک دفعہ ایک میرے دوست جو پرانے شہر میں لہور میں رہتا تھا اس نے میرے پاس آیا کہتا جی مجھے نواز شریف سے میٹنگ کروائیں کیونکہ پرانے شہر میں ایک ایک ہمارا کارکن ہے وہ سیاست میں تھا کہتا اس کا نام آگیا ہے پولیس کی ایک لسپ بنتی ہے اس میں نام آگیا ہے جس کو پولیس نے قتل کرنا ہے جن لوگوں کو اس کا بھی نام آگیا ہے تم میری نواز شریف سے میٹنگ کروائیں اور اس کا نام اٹھائیں وہاں سے میں نے نواز شریف کو ملایا اسے بیٹھا اس نے بتایا اس کا نام اس نے کہا میاں صاحب اس کا نام نکالے پولیس اسے قتل کر دے گی اور وہ نام آپ اپروف کرتے ہیں یہ سن رہے ہیں یہ سن رہے ہیں میری بات میں نے نواز شریف کو کہا نواز شریف نے اپنی معصوم اور مظلوم شکل بنا لی کہتا اچھا کہتا سنے سنے کہتا واقعی سب کچھ پتا تھا اس کو کہتا واقعی کہتا فکر نہ کرو سنے سنے فکر نہ کرو میرے دوست کو کہتا فکر نہ کرو میں پولیس کو کہوں گا اس کا نام نکال دو تو اگر اگر ہے لو جی وہ بڑا خوش ہو گیا میرا دوست میں بھی کہا مجھے پہلی دفعہ پتا چلا کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ پولیس کو نام لیے جاتے ہیں اور پھر ان کو ایکسٹرا جوٹیشل کلنگ یعنی ان کو پکڑ کے مار دیتے ہیں گولی پولیس مقابلے میں لو جناب یہ نواز شریف نے مجھے کہہ دیا وہ بھی خوش ہو گیا خوش ہو گیا کہ کسی کی جان بچ گئی ہے اگلے دن رات کو یہ سنے اگلے دن رات کو اس آدمی کو اور میں اس کا نام بھی بتا دوں گا اس کو پولیس نے ڈنڈوں سے قتل کیا ڈنڈوں سے مارا اس کو یہ میرا اپنا تجربہ جو شباز شریف کے پر کیس ہیں کہ اس نے نام دیئے اور پولیس نے مقابلے میں مارے یہ یاد رکھیں یہ جمہوریت میں ایسے نہیں ہوتا یہ مافیا کرتا ہے جو ہمارا مقابلہ ہوا ہے ان سے مقابلہ ہے یہ سیاستانوں سے نہیں ہے یہ مافیا کے ساتھ ہے جو اس ملک کو لوگوں کو خریدتے ہیں یا لوگوں کو مرواتے ہیں یا لوگوں کے اوپر انتقامی کاروائی کرتے ہیں سیاستان ایسے نہیں کرتے ہیں یہ دو مافیا نے اس ملک کو جتنا لوٹا ہے جتنا نقصان بجھایا ہے میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کوئی دشمن اس ملک کو اتنا نقصان نہیں بجھا سکتا تھا جو انہوں نے پچھایا پچھلے نو سال میں دوزار آٹھ میں جب آسف زرداری جب آسف زرداری ملک کا سربراہ بنا دوزار آٹھ میں ہر پاکستانی کے اوپر کتنا کر جاتا بتائیں کتنا کر جاتا ہر پاکستانی پہ پینتیس ہزار پینتیس ہزار ان دونوں کے نو سال کی پارٹنشپ کے بعد کتنا کر جاتا پاکستانیوں پہ سنائی نہیں دے رہا بتاؤ ایک لاکھ بیس ہزار ہر پاکستانی پہ یعنی کہ اگر اگر پانچ ماں باپ اور تین بچے ہوں جو ہوتا نہیں پاکستان میں آپ کو پتا ہے ہمیں زیادہ بچوں پیدا کرنے کا شوق ہے تو چلو پانچ بھی لگا لو ماں باپ تین بچے چھے لاکھ روپے ہر خاندان کے اوپر کرزہ چڑھا ہوا ہے یہ جو کرزہ ہے یہ کرزے سے کیا ہو رہا ہے اس سے قوم غریب ہوتی جا رہی ہے یاد کریں منڈی باودین کے لوگوں یاد کرو کہ نو سال پہلے ایک ہزار روپے میں آپ کتنی چیزیں خریدتے تھے اور آج کتنی چیزیں خریدتے ہو یاد کرو کہ ایک ہزار روپے کتنی چیزیں آج خریدتا ہے کیونکہ جیسے جیسے قوم مکروز ہوتی جائے گی روپے کی قیمت گرتی جائے گی مہنگائی پڑتی جائے گی عوام غربت میں پڑتی جائے گی لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہوگا بجائے یا ایک نوکری سے پیسہ بنے بچوں کو کھانا کھنانے کے لیے اس کو دو دو راکریاں کرنی پڑیں گی جب جب کرزہ چرتا ہے تو کیا ہوتا ہے کرزہ جب کی قسطیں واپس کرنی ہوتی ہے جب کرزے کی قسطیں واپس کرنی ہوتی ہے کیا ہوتا ہے ٹیکس لگتے ہیں ٹیکس لگتے ہیں تو ہر چیز مہنگی ہوتی ہے تو اس لیے یہ یاد رکھے جو ظلم کیا ان دونوں نے خود تو یہ بچے سب امیر ترین نواز شریف وہ باہر اس کے بچے باہر ان کی بزنس باہر ان کی عیدیں باہر ان کا علاج باہر ان کی شاپنگ باہر تو پاکستان کیا کرنے آتے ہیں آسل زرداری وہ کبھی کبھی پاکستان کے دورے کرتا ہے وہ بھی باہر وہ بلاول بچارہ وہ اردو مشکل سے بولتا ہے ان کا خطاب اس لکھ منڈی باہدی میں جاری ہے کسی سے بھیک مانگیں گے آپ کی عزت چلی جائے گی اس لیے اس لیے ایک گھر میں ایک خاتون بھی جانتی ہے جو گھر چلاتی ہے کہ اگر اس کے خرچے خرچے اور آمدری میں خسارہ ہوتا ہے خرچے زیادہ آمدری کم تو وہ خرچے کم کرتی ہے اور آمدری بڑھاتی ہے یہ ہے ضرورت پاکستان کی ہم نے اپنی خرچے کم کرنے آمدری بڑھانی ہے آمدری کیسے بڑھے گی میں آپ کے سامنے منڈی بہوتین کے لوگوں آپ کے سامنے دعویٰ کرتا ہوں میں آپ کو اس ملک کی آمدری بڑھا کے دکھاؤں گا دعویٰ نہیں وعدہ کرتا ہوں اللہ کے فضل سے وہ پاکستانی ہوں جو سب سے زیادہ پیسہ کٹھا کرتا ہے پاکستان میں ہر سال اربو روپیہ کٹھا کرتا ہوں کینسر ہسپتالوں کے لیے نمل میں یونیورسٹی کے لیے لوگ پیسہ دیتے ہیں لوگ پیسہ دیں گے ملک کو چلانے کے لیے لیکن ان ڈاکوں کو نہیں دیں گے اس مافیا کو نہیں دیں گے دو کام کروں گا میں آپ کے سامنے دعویٰ کرتا ہوں دو کام کروں گا آپ کو پیسہ کٹھا کر کے دگھاؤں گا دو کام کر کے سب سے پہلے جو ایف بی آر ہے جو پیسہ کٹھا کرنے والی ایجنسی ہے اس کو ٹھیک کروں گا اس کے اوپر زبردست لوگوں کو لے کے آوں گا ایماندار لوگوں کو لے کے آوں گا کابل لوگوں کو لے کے آوں گا اس کو ایک مضبوط ادارہ بناوں گا وہ کسی کو بخشے گے نہیں پیسے والے لوگوں کو ٹیکس کم کریں گے لیکن ٹیکس وصول کریں گے اس وقت سارا ٹیکس عوام دیتی ہے منگائی کے ذریعے پیسے والے لوگ ٹیکس نہیں دیتے بڑے بڑے گھروں میں گاڑیاں کھڑی ہیں ٹیکس نہیں دیتے ان کے ذرا جو عدالت کے اندر گوشوارے سامنے آئے ہیں شریف خاندان کے اربوں پہ تھی ہیں ٹیکس دیکھیں کتا دیتے ہیں ازرداری سے پوچھو کتنا ٹیکس دیتا ہے جب آپ کی لیڈرشپ جب آپ کے امیر لوگ ٹیکس نہیں دیتے ہوتا کیا ہے؟ آپ کو دینا پڑتا ہے ہر چیز پہ ٹیکس ہر چیز پہ ٹیکس پٹرول پہ 35% ٹیکس اور فضل رمان پہ 50% ٹیکس آپ کو دینا پڑتا ہے ٹیلی فون کے اوپر یہ جو آپ ٹیلی فون ہیں ہر سو روپے میں 35 روپے ٹیکس ہر چیز پہ 17% ٹیکس جی ایس ٹیکس تو یہ جب جب پیسے والے لوگ ٹیکس نہیں دیں گے عوام دے گی اپنے خون پسینے سے ٹیکس غریب غریب ہو جائے گا چھوٹا سا طبقہ امیر ہو جائے گا وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی جس قوم میں عوام غریب ہو اور چھوٹا سا طبقہ امیر ہو دنیا کی تاریخ میں وہ قوم نے ترقی نہیں کی تو پہلی چیز ایف بی آر جو ٹیکس کٹے کرنا والا ادارہ وہ میں آپ کو ٹھیک کر کے دکھاؤں گا میں آپ کو منصفانہ ٹیکس پیسے والے لوگوں سے کٹھا کر کے دکھاؤں گا میں آپ کو جو عوام پر ٹیکس لگتے ہیں وہ کم کروں گا تاکہ عوام کے پر پوجھ نہ پڑے تاکہ ایک غریب آدمی عام آدمی مزدوری کرتا ہے اس کے لئے مہنگائی نہ ہوتا تاکہ اس کے گھر میں پیسے بچے جو مزدور ہے جو پچارہ کسان ہے کسان سارا سال محنت کرتا ہے اس کے لئے پیسہ ہی نہیں بچتا کیونکہ اتنی زیادہ جو اس کے خرچے اوپر چلے گئے ہیں اور پیداوار پر پیسہ نہیں ملتا میں انشاءاللہ خرچے اس کے کم کرواؤں گا اس کی کسان کی مدد کروں گا اس کے لئے کھادیں سستی ریسرچ کریں گے بیچ دیولپ کریں گے اس کی مارکٹنگ کریں گے تاکہ کسان کے پاس پیسہ بچے ابھی بڑا کسان اپنی چیزیں مہنگی بیچتا ہے اور جو کھادیں وغیرہ سستی خریدتا ہے چھوٹا کسان کھادیں وغیرہ ساری چیزیں مہنگی لیتا ہے اور پیداوار سستی بیچتا ہے انشاءاللہ جس وقت ہم نے چھوٹے کسان کو کھڑا کیا چھوٹا کسان جب اس کے پاس پیسہ بچے گا اپنی زمین پر لگائے گا پیداوار بڑائے گا وہ لنڈن میں فلات ڈی لے گا وہ ادھر ہی پیسہ لگائے گا اب دیلی آئی رے اب دیلی آئی رے اب دیلی آئی رے بھوکا لکا رب جو کا دیتا ہے تو آئی رے اب دیلی آئی رے اور دوسرا دوسرا کیا کروں گا نیب جو کرپشن کا ادارہ ہے کرپشن ختم کرنے کا ادارہ نیب کو ٹھیک کر کے آپ کو دکھاؤں گا اگر میں نے نیب ٹھیک کر لی اگر میں نے نیب میں ٹھیک کر کے بڑے بڑے کرپ مگر مچوں کو پکڑ لیا اور وہ انشاءاللہ امران خانی پکڑے گا اور کوئی نہیں پکڑ سکتا ان کو اگر میں نے ان کو پکڑ لیا تو کتنی کتنی ہے سال کی کرپشن بتاؤں چار ہزار ارب روپیہ ٹیکس سے کتنا پیسہ کٹھا ہوتا ہے پینتیس سو ارب روپیہ یعنی سالے تین ہزار ارب روپیہ ٹیکسوں سے کٹھا ہوتا ہے اور کرپشن میں صرف چار ہزار ارب روپیہ آپ کا جاتا ہے جس پہ سے ایک ہزار ارب روپیہ ملک سے پہر جاتا ہے دکنا نقصان ہوتا ہے اور جس وقت کرپ وقت کرپشن پہ کابو پا گیا اور منی لانڈرنگ پہ یہ یہ کی چیزیں ہیں کرپشن جو پیسہ یہاں رہ جاتا ہے منی لانڈرنگ جو پیسہ پاہر چلا جاتا ہے آپ جانتے ہیں سنے ذرا ہی آپ صرف پچھلے چار سال میں دبائی میں کتنی پاکستانیوں نے پروپٹی خریدی ہے میں آپ کو میں آپ کے لیے سبق بھی دے رہا ہوں آپ کتنی پروپٹی لی ہے آٹھ سو ارب روپیہ چار سالوں میں آٹھ سو ارب روپیہ سوچیں کہ یہ آٹھ سو ارب روپیہ ہم باہر روک لیں جانے سے اور بڑا آسان ہے جنہوں نے باہر پروپٹی لیا ہے کیوں نہیں کوئی پتا چلواتا کیسے کوئی پتا چلوائے کیونکہ جنہوں نے پتا چلوانے ان کے خود پیسے دبائی میں پڑے ہوئے ہیں عساق دار عساق دار عساق دار کا ارب روپیہ کا امریٹس ہل میں گھر بن رہا ہے ارب روپیہ کا اس کے بچوں کے ارب روپیہ کے وہاں ٹاورز ہیں وہ فنانس منسٹر ہے اس کا کام ہے پتا چلوائے کہ کون ادرمل سے پیسے باہر لے کے جا رہا ہے لیکن وہ تو خود ارب روپیہ باہر لے کے گیا ہوا ہے کیا نواز شریف لوکے کا ہے نواز شریف کے خود اربوں کتنے باہر اچھا نواز شریف کے کتنا باہر پیسے پڑا ہوا ہے بتاؤ تین سوار ارب روپیہ تین سوار ارب روپیہ کتنے کوروڑ ہوتا ہے بچوں بچوں کو تو پتہ ہی نہیں تیس ہزار کروڑ روپیہ باہر پڑا ہوا ہے وہ کیسے لے کے آئے گا اور کیا ملک کی بڑی بیماری زرداری لے کے آئے گا اس کے طبعی میں محل اس کے فرانس میں محل اس کے لندن میں محل اس کے امریکہ میں محل وہ کن وہ لے کے آئے گا تو کون لے کے آئے گا اللہ اللہ نے لگتا ہے یہ مشکل کام میرے سے لینا ہے انشاءاللہ آپ کو منی لانڈرنگ کے اوپر قابو پا کے یہ جو کرب بڑے بڑے لوگ ملک میں عوام کا پیسہ چوری کرتے ہیں اس کو روک کے ایک منصفانہ ٹیکس کا نظام جو کہ جو دے سکتے ہیں ٹیکس ان سے لے کے اور عوام کے اوپر بوجھ کم کر کے میں آپ کو یہ ثابت کروں گا کہ ابھی ساڑھے تین ہزار عرب روپیہ اکٹھا ہوتا ہے میں آپ کو ثابت کروں گا انشاءاللہ آٹھ ہزار عرب روپیہ اس قوم سے میں آپ کو اکٹھا کر کے دکھاؤں گا انشاءاللہ اور اگر ہو گیا نہ آپ کو بھیک مانگنے کی ضرورت پڑے گی نہ آپ کو کسی کے سامنے کرزے لینے پڑے گی ضرورت پڑے گی پاکستانیوں کی عزت ہرے پاسپورٹ کی عزت تب ہوگی جب ایک قوم اپنے پیر پہ کھڑی ہوگی ایک خوددار قوم ہوگی کسی کے سامنے جھکے گے نہیں نہ میں آج تک کسی کے سامنے جھکا ہوں اور منڈی باودین کے پاکستانیوں کبھی آپ کو بھی کسی کے سامنے نہیں جھکے دوں انشاءاللہ آپ آپ مجھے کیوں نکالا کیوں نکالا نہیں بتاؤنا نکالا کیوں بچائے مظلوم اور معصوم کو کیوں نکالا اس لیے نکالا کہ آپ نے تیس سال اس قوم کا پیسہ لوٹا جو پیسہ اس قوم کے پر خرچ ہونا تھا بچوں کی تعلیم پہ صاف پینے کے پر بے روزگاروں کو روزگار دینے پہ پاکستانیوں انشاءاللہ وہ پاکستان ہم بنائیں گے جو نیا پاکستان ہوگا اس میں جو ناجوان بے روزگار ہوا حکومت جب تک اس کو روزگار نہیں دیتی یا دلواتی ہم انشاءاللہ اس کو جس طرح یورپ میں ہوتا ہے ہم اس کو پیسے دیں گے جب تک اس کو روزگار نہیں ملے گا یہ میں کوئی نئی چیز نہیں کہہ رہا یہ آج یورپ میں ہے برطانیہ میں ہے سکینڈنیویا میں ہے حکومت ذمہ داری رہتی ہے اپنے نوجوانوں کی اگر ان کو روزگار نہیں ملتا حکومت ان کو تب تک سٹیکپنڈ دیتی ہے پیسے دیتی ہے جب تک روزگار نہیں ملتا اگر آدمی غریب ہے اس کے بچے کو مفت تعلیم بہترین تعلیم تاکہ بچہ اوپر آسکے بیمار ہوتا ہے ہسپتالوں میں بہترین علاج مفت ملتا ہے اگر وہ عدالت میں جاتا ہے حکومت وکیل کر کے دیتی ہے مفت انصاف ملتا ہے معذور ہوتے ان کی حکومت مدد کرتی ہے بیوہوں کی مدد کرتی ہے یہ وہ نظام ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں لے کے آئے تھے دنیا کی تاریخ کی پہلی فلائی ریاست بنی تھی اس ریاست پہ اللہ صدی اللہ کی برکت آئی تھی اس ریاست پہ حکومت نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم طاقتوار کے لیے پالیسی نہیں بنائیں گے ہم اپنے کمزور طبقے کے لیے پالیسی بنائیں گے اپنے غریب طبقے کے لیے ہم اس کو اٹھائیں گے اور یہ ہوا یہ ہوا یہ منڈی باودین کے لوگ دنیا کی تاریخ شاہد ہے کہ ایک وقت ایسا آیا حضرت عمر بن عبدالعزیز کا جب ٹائم آیا لوگ بچارے زکاة لے لے کے پھرتے تھے زکاة لینے والا نہیں ملتا تھا وہ قوم جو قوم اپنے کمزور اور غریب طبقے کی مدد کرتی ہے وہ ہی عظیم قوم بنتی ہے اسی پہ اللہ کی برکت آتی ہے وہ قوم غریب کو غریب کرتی ہے اور چھوٹے سے طبقے کو امیر کرتی ہے انگلش میڈیم تعلیم چھوٹے سے طبقے کے لیے عام لوگوں کے لیے سرکاری سکول پنجاب میں آدھس سرکاری سکولوں میں ٹیچر ہی نہیں بچارے غریب آدمی بھیجتا سرکاری سکولوں میں طریقہ انصاف کے چیرمن عمران خان منڈی باہودین میں جلسے سے خطاب کر رہے ہیں سرکھوں میں پہلے چھوٹے کو پہلے چھوٹے سبس